سبسکرائب کریں All About Tech چینل کو اور بیل آئیکن کو دبا دیں لیٹس ٹیکللوجی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لئے ہیلو گائز کیا حال چلو امید ہے سب لوگ خیرے سے ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے سمسونگ کے ڈیوائس اگر آپ کے ڈیوائس پہ یہ آئی آر بلاسٹر موجود ہے اگر آپ کے ڈیوائس پہ ایسا آئی آر بلاسٹر موجود ہے یہ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے سمسونگ گلیکسی نوڈ 3 پہ یہ آئی آر بلاسٹر موجود ہے تو اگر آپ کے ڈیوائس پہ موجود ہے تو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے کسی بھی الیکٹرونک ڈیوائس کو جو کہ ریموٹ سے چلتا ہے اسے آپ اپنے ڈیوائس سے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو دوستو آپ یہ اس کی آئیکن دیکھ سکتے ہیں زازہ ریموٹ اس کا نام ہے تو چلیے پلی سٹو پہ چلتے ہیں آپ نے زازہ ریموٹ سرچ کر لینا ہے تو اس کے بعد دوستو آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریموٹ زیادہ شو ہو چکا ہے آپ نے اس پر ٹیپ کر لینا اور یہ اوپن ہو جائے گا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی 5 ملین ڈاؤنلوڈنگ ہے اور 3.9 اس کی ریٹنگ ہے یعنی کہ دوستو بہت ہی اچھا اپ ہے یہ اور بہت زیادہ ڈیوائس کو یہ کنٹرول کر سکتا ہے یہ آپ لوگ اس کی نیچے فوٹوز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ڈیوائس پر ورک کرتا ہے تو چلیے اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اسٹارل کرنے کے بعد اوپن کر لیں اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے ایسی سکرین شو نہیں ہوگی کہ میں دراصل ایک ریموٹ ایڈ کا کے رکھا ہوا تھا اس لیے وہ شو کر رہا ہے تو چلیے اسے ریموو کر دیتا ہوں میں اور نیا ریموٹ ایڈ کرتے ہیں تو چلیے دوستو آپ کے سامنے ایسی سکرین شو ہو جائے گی تو چلیے یہاں پر ہم ٹی وی کو آئیڈ کر لیتے ہیں تو ٹی وی دوستو آپ نے یہاں پر دیکھ لینا آپ کی کونسی کمپنی کا ہے اس کمپنی کے ساپ سے دوستو آپ یہاں پر نام سلیٹ کر لیں میرے پاس یہاں پر پینسونک کا ہے تو میں یہاں پر پینسونک کو سلیٹ کر لیتا ہوں اب آپ کے پاس اوڈ ورڈن یا نیو ورڈن ہے تو آپ یہاں پر نیو ورڈن پر کلک کر لیں اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے یہ آئیکن شو ہو جائے گا پاور کا جس پہ آپ ٹیپ کر کے آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ پر ڈیوائز ورک کر رہا ہے کہ نہیں دوستو آپ نے اپنی ڈیوائز کے آئیر بلاسٹر کو ٹی وی کی طرف کر لیں اور یہ آف کا بٹن دبا کے چیک کر لیں اگر آپ کا ٹی وی بند ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ نیچے رائٹ کے بٹن پر دبا دینا ہے اگر آپ کا ٹی وی بند نہیں ہوتا تو آپ نے کروز کے بٹن میں دبانا ہے اس سے دوستو آپ کے جو باقی اس میں کوٹ سیو ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے اور آپ اسے ٹرائی کا کی چیک کر سکتے ہیں تو اسی طرح دوستو اس کے بعد آپ کو پلس کا آئیکن جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح پانچ سے چھ آئیکن آپ کو شو کرے گا آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ فولی ورکنگ ہے کے نہیں یہ دوستو چیک کر لینے کے بعد آپ کے پر رموٹ ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ ٹی وی کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ٹی وی ہے یہ میں اس کو اپنے ڈیوائز سے کنٹرول کر رہا ہوں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وولیم زیادہ کر رہا ہوں میں اس سے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل بہت ہی اچھے طریقے سے ورک کر رہا ہے تو اس کی دوستو رینج بھی کافی زیادہ ہے کیونکہ یہ سامنسوں کے آئے بلاسٹر ہیں ان میں رینج بہت زیادہ ہے تو آپ اس کو کافی دور بیٹھ کا بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ نے ٹی وی کا یا ریسیور کا ریموٹ آپ کو نہیں ملتا تو آپ اس سے کافی بیدا اڑھا سکتے ہیں اور اپنے پیسے بچا سکتے ہیں تو اسی طرح دوستو آپ اس میں کافی سارے ڈیوائز ایڈ کر سکتے ہیں یہ اپنے پلس کے آئیکن پر کلک کرنے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی ریسیور اے سی پروجیکٹر بھی مل جاتا ہے یہ آپ کو اوٹی ٹی بوکس مل جاتا ہے ڈی وی ٹی پلیئر ائر کنڈیشنر یہ وارٹر ہیٹر ہے دوستو یہ ایمپلی فائر فین ایس ایل آر اور آئیر سوچ لائٹس وغیرہ تو چلی یہاں پر ڈی ایس ایل آر کو سلیٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر میں پاس نائکن کا ڈی ایس ایل آر موجود ہے تو چلی یہاں پر اس پر کلک کر لیتے ہیں تو اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے یہ آئیکن شو ہو جائے گا آپ نے اسے کلک کر کے چیک کر لینا ہے اگر یہ آپ کے کیمرے پر ورک کرتا ہے تو آپ اسے ایڈ کر لیں اور آپ اپنے کیمرے کو بغیر نیا ریموٹ قریدے یوز کر سکتے ہیں تو اسی طرح دوستو آپ کافی سارے ایک ڈیوائز ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنے موبائل کو اور زیادہ انجوئے کر سکتے ہیں تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بولیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو ابھی سبسکراب کر لیں اور اس کے آگے بنے بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تو اس سے کیا ہوگا دوستو آپ کو میرے نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن میرے اپلوڈ کرتا ہی مل جائیں گے تو آپ اسے مس نہیں کریں گے تو امید ہے دوستو آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی موسیقی